اسمبلی کا اجلاس بلو آمی صاحب پیسی جو پوائنٹ ہے فلاس کو جو قانونی کاروائی ہے وہ ہم نے کرنی ہے سب کو پتا ہے سب پریٹیکل انجینئنگ ہے اور اس فریکی صاحب سب ایسے آپ کی فیملی تو بہت زیادہ محضیز ہے ہسٹاریکلی مطلب آپ کی فیملی تو بہت زیادہ محضیز ہے ہمیں بلگتا کہ کیوں انہوں نے آپ کی فیملی ازام تھو چیزے سب ہوتا ہے کبھی سب آتے ہوئے آپ نے کہا تھا انصاف ملے گا تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے کانون کے مطابق ہے وہ تو نیچرلی کانون کے مطابق ہی ہر چیز ہوتی ہے ہم فالو کرتے ہیں کانون کو ہمارے لیڈرشپ نے بھی یہی سکھا ہے کہ فالو دا کوٹ کی جو بھی حکم ہوتے ہیں ہمیشہ مانتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے سب آپ مہمالی کہتے ہیں آپ روکوش ہو کے تیسے نائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ریلیف لینے کے لیے ریلیف ہوتا ہے نا ہائی کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ میں آتے ہیں ریلیف کے لیے درہا ہے ہم کا حکوم جو ملا ہے وہ فالو کریں گے سر آپ سرینڈر یہاں پہ کریں گے اسلامباد میں اسنسی آگے کریں گے نکلیں گے تو بہتا جڑے گا سر آپ نے ویسی صدا تو کی تھی کہ یہاں پر نہ کیا جائے لیکن عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہائر اتھورٹیز کے معاملات میں نہیں پڑتا تو ممکنہ طور پر ایسی چیزیں لگتوری ہیں کوئی بتا دیا نا وہی بتا چل رہے گا نہیں باہر جائیں گے تو پتا چٹے گا سر کب جا رہے ہیں باہر میں ابھی تھوڑی جائر میں سر آپ کی امید پر فیصلے کا انظار کریں گے کیا اس میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم قانون کو فیصل کرتے ہیں بس good enough سر پورٹ نے جو کیا دی سرنڈر کریں گے میرے ابھی تھا کرنے ہی رہے پورٹ کیا رہا ہے سر پورٹ نے جو دیریکشن دی ہم وہ کریں گے نہیں ابھی جو پورٹ نے دیریکشن دیا سرنڈر کریں آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے سرنڈر کر دیا سرنڈر کر رہے ہیں جا رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں سرنڈر کریں گے سرنڈر ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں جا کے اپنی کوٹ میں کریں سرنڈر کریں ٹرائل کوٹ میں سر ویسے مومن کوٹ آرڈر تو دو دن بعد آتے ہیں دو دن نہ آئے تو بیتا نہیں ادھر کوئی بستر ہوگا تو نہیں مسجد میں ایک صاحب تھے یہاں پر ان کے لئے آرڈر رہا تو وہ ایک رہا تو انہوں نے مسجد میں ہو جاری تھی ایک صاحب پکھی گئے ہم نماز بھی پڑھ لیں گے ہم نماز بھی پڑھ لیں گے